موسیقی Dear Students, Assalamualaikum Superior Group of Colleges میں میں آپ کو Welcome کرتی ہوں آج کا ہمارا ٹوپک ہے وہی ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا رسالت کا موضوع رسالت کے ٹوپک میں ہی وہی کا ٹوپک آتا ہے وہی کے لوگوی معنی ہے اشارہ کرنا یا چپکے سے دل میں بات دالنا اور بحی کا استلاحی مفہوم ہے بحی سے مراد اللہ کا وہ پیغام ہے جو اس نے اپنے کسی رسول کی طرف فرشتے کے ذریعے نازل کیا مطلب اللہ تعالی نے جب یہ دنیا بنائی اور اس دنیا میں لوگوں کی ہدایت کے لیے جب رسول بھیجے تو اللہ تعالی ان رسولوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کرتے تھے نیکسٹ شوٹ کوئسٹنز ہیں وحی کی اقسام وحی کی کتنی اقسام ہیں اور تھرڈ شوٹ کوئسٹنز میں وحی کی صورتیں کہ وحی کی صورتیں کتنی ہیں لیئر سٹوڈنٹس ہمیشہ یاد رکھیے گا یہ دو مختلف سوالات ہیں اور ان کے آنسر بھی ڈیفرنٹ ہیں اکثر بچے ان کے آنسر مکس کر دیتے ہیں سب سے پہلے ہے وحی کی اقسام کہ وحی کی کتنی اقسام ہیں یہ ایم سی کیوں بھی آتا ہے وحی کی دو اقسام ہیں سب سے پہلے قسم جو ہے وہ ہے وحی مطلو اسے میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں کہ آپ کو یہ کنسپٹ کلیر ہو جائے کہ مطلو کسے کہا جاتا ہے کنسے وحی مطلو کہلاتی ہے جو وحی قرآن پاک کا حصہ بنی مطلب جب آپ حضرت جبرائیل آتے تھے آیات جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھایا کرتے تھے انہیں وحی مطلو کہتے ہیں وحی مطلو بریکٹ میں آپ لیکھ لیجئے گا جو قرآن پاک کا حصہ بنی دوسری قسم ہے وحی غیر مطلو جو حدیثِ قدسی کہلاتی ہے حدیثِ قدسی سے کیا مراد ہے حدیثِ قدسی سے مراد وہ پیغام جو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ وآلہ وسلم کو دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اسی طرح سے بیان کر دیا جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا آج کل ماہ رمضان چل رہا ہے ماہ رمضان کی برکتیں بہت زیادہ ہیں اور اہمیت بھی بے تہاشا ہے اور اس میں آپ نے ایک حدیث سنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا عجر میں خود ہوں گا دیئر سٹوڈنٹس یہ حدیثِ قدسی ہے مطلب یہ قرآن پاکی کوئی آیت نہیں ہے یہ اللہ نے میسیج جو ہے وہ حضرت جبرائیل کو دیا تھا اور حضرت جبرائیل نے ایز ایٹیس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک مہچا دیا اس کے بعد ہے وحی کی صورتیں وحی کی صورتیں کتنی ہیں یہ ایم سی کیو بھی آتا ہے وحی کی تین صورتیں اب ہم دیکھیں گے کہ وحی کی وہ تین صورتیں کون کون سے ہیں سب سے پہلے ہے فرشتے کے ذریعے مطلب وحی کی صورت یہ تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے کوئی پیغام بھیجنا ہوتا تھا تو اللہ نے فرشتے کے ذریعے بھیج دیتے تھے اور وہ فرشتے کون تھے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذمہ تھا وحی رسولوں تک پہنچانا اس کے بعد دوسری صورت ہے پردے کے پیچھے سے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وحی نازل کرتے تھے پردے کے پیچھے سے اس میں اور تیسری صورت جو ہے وہ ہے دل میں بات دالنا مطلب کہ ہر دفعہ یہ نہیں ہوتا تھا کہ ہر وحی جو ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی لے کر آتے تھے بلکہ اکثر کسی مسائل کا حالیاں کوئی بات کوئی بھی نبیہ رسول کرنا چاہتا تھا تو اللہ تعالیٰ اس مسئلے کا حل ان کے دل میں ڈال دیتے تھے یہ بھی وحی کی ایک صورت ہے کیونکہ جو نبی اور رسول ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے وہ اپنا ہر کام اور ہر بات جو ہے وہ اللہ کے حکم سے ہی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے وہ فرما بردار ہوتے ہیں اور انبیاء جو ہیں وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں اس کے بعد اس میں تھوڑا سا ایکسپلین میں کر دوں کہ پہلی وحی کہاں نازل ہوئی یہ شورٹ کوئسن آتا ہے کہ پہلی وحی جو ہے وہ کہاں نازل ہوئی تھی پہلی وحی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غارہ حیرہ میں نازل ہوئی تھی آپ سب لوگوں نے یہ سنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ غارہ حیرہ میں عبادت کر رہے تھے جب حضرت جبائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے انہیں پڑھنا سکھایا یہ بھی ایم سی کیوں ہے کہ پہلی وحی جو ہے وہ کون سی تھی یا پہلی وحی کی آیات کون سی تھی پہلی وحی جو ہے وہ سورے الگ کی تھی اکراب اسمی جو ہم پڑھتے ہیں سورے الگ کی پہلی پانچ آیات جو ہیں وہ پہلی وحی تھی اس کے بعد آخری وحی کس جگہ نازل ہوئی آخری وحی میدانِ عرفات میں نازل ہوئی ڈیر سٹورنٹس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صرف ایک ہی حج کیا تھا آپ نے جو حج ادا کیا حج ادا کرتے ہوئے میدانِ عرفات میں جب آپ نے خطبہ حجہ دلویدا دیا تھا تو اس جگہ آپ پر وحی نازل ہوئی تھی وہ تھی کہ آج ہم نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا سورے مائدہ کی آیت تھی اور آیت کی تعداد ایک تھی یہ ایم سی کیوز بھی آتے ہیں اس میں میں دو ایم سی کیوز آپ کو بتا دوں پہلا کے پہلی وحی میں کی جتنی آیات تھی ان کی تعداد کتنی تھی پہلی وحی کی جو آیات کی تعداد تھی وہ پانچ تھی اس کے بعد دوسرا ایم سی کیو ہے آخری وحی میں آیات کی تعداد کتنی ہیں آخری وحی میں آیات کی تعداد صرف ایک آیت ہے ٹھیک ہے سورے مائدہ کی دیئر سٹورنٹس رمضان المبارک کا پہلا اشرا مکمل ہو گیا ہے آپ بہت زیادہ دل لگا کر عبادت کریں اپنے لئے دعا کریں کیونکہ جو انسان چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو تو وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے لئے بھی دعا کریں کیونکہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اتمنان اور سکون بھی نصیب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ماہ رمضان کی یہ تمام برکتیں جو ہیں وہ ہم سمیٹیں اور ہم اپنی زندگیوں کو اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں کیونکہ یہ تو بالکل حقیقت ہے کہ ہم نے مرنا ہے اور اصل زندگی جو ہے وہ موت کے بعد کی ہے تو اللہ تعالیٰ ہماری دین کو دنیا کو بھی اچھا کرے ہمارے دین سیکھنے کا ہمیں توفیق دے اور ہماری آخرت اچھی کرے آمین